علیہ علیہ موہلا علیہ موہلا علیہ موہلا السلام علیکہ الرسول اللہ وعیلہ اور صحابی کا حبیب اللہ تمام ہی دیکھنے اور سننے والے ناظرین اور سامعین میری جانب سے اور آر این این نیٹرک کی جانب سے جمعہ کریم بہت بہت مبارک ہو اور آج بابر کا دن ہے عبادت کا دن ہے پروردگار سے دعا ہے رب کریم ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں نیک آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج ہمارے پروگرام کو جو موضوع ہے وہ ہے نکہ اور ہمارا معاشرہ اسی حوالے سے میں آپ کو تعریف کرواتا چلوں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں معروف مذہبی سکولر علامہ احمد ازال مدنی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہی کے ساتھ ناتخان سید ماسٹر نومان علی قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں میں دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بلا تاخیر سید ماسٹر نومان علی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہماری پاک بزم کا آغاز ہے وہ ہم شریف سے کریں بسم اللہ مالا مالا مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم 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 تجھ سے پریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان مولا یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے میرے مولا ہم تیرے در سے جائے کہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربان ہم تیرے در سے جائے کہاں تو جو کر دے مہربانیاں دورو ہمت ن burning میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مالا کرم ہو کرم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نیاحتہی خوبصورت انلاز میں سید ماسٹر نومان علی ہم شریف کا نظرانہ پیش فرما رہے تھے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کی آواز میں مزید ترقیات عطا فرما ہے مزید سوز و گداز عطا فرما ہے اور ان کو ہمیشہ سنہ خانی کرنے کی توفیق عطا فرما ہے اور جس موضوع پہ ہم آج گفتو کرنے جا رہے ہیں نکا اور ہمارا معاشرہ علامہ احمد ارزا المدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا ایک دفعہ دوبارہ اور حضرت سب سے پہلے یہ بتائی گا کیوں چونکہ نکا کے بارے میں ہمیں بہت یہ جو ہے حدیث میں ملتا ہے کہ بہت فضیلتیں ہیں نکا کی مگا اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو ہے نکا کی اہمیت کو کس طرح بیان کیا ہے عیسیٰ والے سے اعوذ باللہ سمیر علیہ الشیبان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آر این ای نیوز دیکھنے والے ہمارے تمامی ناظرین کو جمعہ کری مبارک کو اور جیسا کہ آج کا موضوع نکا اور ہمارا معاشرہ بڑا خوبصورت موضوع جس کا آپ نے انتخاب فرمایا آپ کا سوال کہ نکا کی حمیت کو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح بیان کرا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے پارے کی صورت النساء کی آیت نمبر تین میں ارشاد فرماتا ہے فنکحو ما طواب لکم مین النسائی مثنا وثلاثا وربار بس نکا کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں دو دو تین تین اور چار چار اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں امت محمدی علیہ صاحبی السلام کو اور اس کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے چار نکا تکی اجازت دی اور اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ مومن کو یہ ذابطہ حیات دے دیا کہ اگر تم پاک دامنی چاہتے ہو اگر تم پارسائی چاہتے ہو اگر تم اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو اگر تم میری بارگاہ میں سرخور ہونا چاہتے ہو اپنی شرمگاہ کی حفاظت نکا کے ذریعے کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت آپ نے چار شادیوں کا بھی اس کے اندر ذکر کیا ہے چونکہ ہمارا موضوع بھی یہی ہے نکا اور ہمارا معاشرہ تو اس کے اوپر بھی آج کل اعتراض کیا جاتا ہے کہ چار نکا کیوں کیا جاتے ہیں ہمارے خواتین کی جانب سے اعتراض کیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اعتراض درست ہے دیکھیں حسن بھائی جیسا کہ آپ نے کہا کہ اعتراض کا درست ہونا یا نہ ہونا یہ الگ بات ہے لیکن سب سے پہلے بندہ یا یہ سوچے کہ حکم کس کا ہے رب کریم کے اچھا اس کی کوئی شرائط بھی ہوں گی چار نکا کی وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے جب اجازت اطاع فرمائی ہے ایک بات کی تو میں یا آپ ہم دونوں کی کیا حصیت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اللہ تبارکدگن لگانے کی کوشش کریں اللہ بلکل بلکل اور بات اس میں جو شرائط علماء اکرام نے بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرا نکا کرے دوسرا نکا کرے یا تیسرا نکا کرے چوتھا نکا کرے جی جی تو جس طرح پہلی شادی کی اس نے اور اس عورت کو جس طرح اس نے رہائش دی اور اسی طرح جو اخراجات فرام کر رہا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء پرام کر رہا ہے جو دیگر تمام معاملات ہیں رہائش سکنا اور پھر اس کے قیام تعام کا احتمام جو اس کے کرنا ذمہ ہے اگر وہ تمام کام پہلی بیوی کے جس طرح کر رہا ہے اگر وہ استطاعت پاتا ہے کہ اگر دوسرا نکا کرے گا تو دوسرا نکا کرنے والی کے ساتھ بھی ان تمام معاملات کو بخوبی سرانجام دے سکتا ہے تو علماء اکرام نے اس کو بجر طور پر اجازت اتا فرمائی کہ وہ نکا کر سکتا ہے اس صورت میں اب رہی بات جو بندہ اس طرح کر سکتا ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کی اجازت اتا فرمائی ان احکامات کو بجا لانے کے لیے اگر اس کے پاس اسنی آثورٹی موجود ہے تو ضرور نکا کریں کس نے منع کر ہے استطاعت بھی ہو استطاعت بھی ہونا چاہیے لیکن یہاں پر لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہزاروں خواہش پر دم نکلے لیکن پھر بھی میرے ارمان کم نکلے شریعت کی باؤنڈریز کو کروس کرنے کی کوشش نہ کیجئے اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو استطاعت ہونے کے ساتھ ساتھ دوسر نکا کر سکتے ہیں اچھا عزت آپ کی بات کات رہا ہوں مازہ چاہوں گا مگر کیا پہلی اگر دوسری شادی کرنے کا نیت رکھتا ہے کوئی مرد ہوتا ہے تو اس کو کیا ضروری ہے کہ وہ پہلے جو اس کی بیوی ہے اسے اجازت لے گا شریع معاملہ کیا ہے اس کے لئے دیکھیں شریعت نے تو مرد کو اس بات کا پابن نہیں کیا کہ وہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لے گا مگر ہمارے قانون میں یہ ہے قانون میں ہے اور اخلاقی طور پڑھنے کو دیکھا جائے تو حسن بھائی اگر ایک عورت جس کے تمام معاملات کو وہ مرد بخوبی سر انجام دے رہا ہے اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھ رہا ہے اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ رہا ہے بالکل وہ عورت جب اپنے شہر کا یہ رویہ دیکھے گی نا تو وہ رویہ دیکھتے ہو جب اس کی شخصیت سے متاثر ہوگی تو کیوں نہ اجازت دے گی جب وہ شریعت کی طرف سے جو اس کے اوپر احکامات ہیں اگر ان کو پورا کر رہا ہے تو ضرور بھی ضرور دوسری شادی کریں لیکن اخلاقی طور پر جس طرح آپ نے توجہ دلائی اگر اخلاقی طور پر اپنے پہلی بی بی سے اجازت لینا چاہے تو اگر وہ اس نے اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے اس کے رہائش قائم تاہم جو اس پر شریعت نے اس کے احکامات مقرر کریں ان تمام بجال آ رہے تو یقیناً اس بات کی اجازت مل جائے گی اس میں کوئی دورائے والی بات نہیں میں یہ سمجھتا ہوں مرد یہ بھی عورتیں کہتے ہیں کہ آپ کو نکاح کی کیا ذرہتے تو وہ حضور کی مثال دیتے ہیں کہ آپ نے بھی تو گیارہ کمو پیش گیارہ شادیاں کی تو مگر اس میں آپ بتائیں گے حضور نے بیواؤں سے بھی شادی کی یتیم سے بھی شادی کی وہ وجوہات بھی کیاتی ہیں اور آج کیا وجوہات ہوتی ہیں ہماری دوسری شادی کرنے کی اس حوال سے ہمارے مردوں کے لئے کوئی پیغام آگر آپ دینا چاہے دیکھیں حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں جو کسرت سے نکاح فرمائے اس کو جواز بنا کر دلیل پیش کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام پر بہت سارے حکامت اللہ تعالیٰ نے ایسے نازل فرمایا جو آقا کریم علیہ السلام کی امت پر نازل نہیں فرمایا حضور علیہ السلام پر چھے وقت کی نماز فرض تھی حضور علیہ السلام کی امت پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے ایک تعجد کی نماز بھی حضور علیہ السلام پر فرض تھی تو پھر حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی تعجد کی نماز کذا نہیں کری تو آپ بھی تو ایسے بن کے دکھائیں جب آپ احکامات کو پیش نظر رکھیں ان کے معاملات کو پیش نظر رکھ رہے ہیں تو پھر حضور علیہ وآلہ وسلم کا ہر ہر فیلس طرح بنائیں کہ دنیا آپ کی مثال نہ ملے دنیا میں اور پھر حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن ازواج متحارات کو اپنے نکاہ میں لے کر اپنی زوجیت میں لے کر دنیا شرف عطا فرمایا جن ازواج متحارات کو آقا کریم علیہ وآلہ وسلم نے متبرک فرمایا تو آقا کریم علیہ وآلہ وسلم کے نکاہ کی بہت ساری حکمت علماء کرام نے بیان فرمائے پہلی حکمت یہ کہ عرب کے کچھ قبائل میں عرب کی کچھ قبائل کو کم تر سمجھا جاتا تھا آقا کریم علیہ وآلہ وسلم نے ان قبائل کی عورتوں سے نکاہ فرما کر ان قبیلوں کو اللہ تبارک وطالعہ کی نبی علیہ وآلہ وسلم نے عزت افضائی عطا فرمائی اور پھر عرب کی وہ عورتیں جن کے متعلق لوگ تانہ زنی کرتے تھے جن کے متعلق لوگ ترہ ترہ کی باتیں کیا کرتے تھے آقا کریم علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صحابیت کا شرف بھی عطا فرمایا اور کچھ ایسی بھی عورتیں حضرت عمی صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کے شور کا اندھکال ہو گیا تو آقا کریم علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ایک دس نے حاضل ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شور کا اندھکال ہوا آقا کریم علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر خاموشی اختیار فرمائی پھر آقا کریم علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا تعلیم فرمائی کہ پڑو اللہم اجرنی فی مسیبتی و اخلفلی خیرم منہا تو انہوں نے دعا پڑھی وہ پڑھ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بہتر بدل آتا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہا 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 سبحان اللہ بے شک حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ و؛لہ وسلم کے اس پاک سنت کو لے کر ان معاملات کو لے کر دلیل بنا پتر کی باتیں بناتے ہیں دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں تو آقا کریم علیہ وآلہ وسلم معذرلہ وسلم میں معذرلہ خاکم بدین کہ آقا کریم علیہ السلام نے نفسانی خواہشات کی وجہ سے زیادہ ارتفعہ کیا تو یاد رکھئے گا اگر نفسانی خواہش ہوتی آقا کریم علیہ السلام کی پیش نظر کبھی بھی حضرت خدیجل کبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جو درحقیقت بیوہ خاتون تھی آقا کریم علیہ السلام کی عمر اور ان کی عمر کے درمیان پندرہ سال کا ڈیفرنس تھا آقا کریم علیہ السلام کی عمر پچیس سال اور حضرت خضیل کبرہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر چاریس سال جی جی حضرت اس سے یہ بھی ایک سوال ہے کہ آج کل ہمارے دیکھے جاتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ تقریباً دس سال تو چھوٹی ہو ہمارے معاشرے میں ایسا جو رواج بن گیا ہے مگر یہاں پہ جو حضور نے شادی کی ہے وہ آپ سے بڑی بھی ہیں اسلام میں اس کی اجازت ہے بڑی عورت سے شادی کریں دیکھیں اسلام میں بالکل اجازت ہے پھر آقا کریم علیہ السلام نے جو حضرت خضیل کبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے ہی نکاح کرنے کی جو آقا کریم علیہ السلام نے نکاح فرمایا وہ آقا کریم علیہ السلام نے بیوہ عورت سے فرمایا کیونکہ حضرت خضیل کبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے ایک شور کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے بعد تقریباً دس ازواج متحارات دس ازواج متحارات سے جو نکاح فرمایا ان میں سوائے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام وہ عورتیں تھیں کہ یا تو متعلقہ تھی یا بیوہ عورتیں تھیں جن سے آقا کریم علیہ السلام نے نکاح فرمایا اور رہی بات کہ اگر آپ دوسرے نکاح کرنے کے خواہش مندے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ محترم سامین اکرام جب اللہ تعالیٰ نے اجازت ددا فرمائی ہے تو ایک بندے کا کوئی اختیار نہیں بنتا ہے اس بات کے کہ اگر کوئی شریعت کی حدود کو کوئی کروس نہیں کر رہا تو معاشرے میں اس کو ایک برا مقام دینے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یاد رکھیے گا کہ آقا کریم علیہ السلام کی امت کا جب آخری وقت ہوگا جیسے آثار قیامت ہیں تو عورتوں کی کسرت ہوگی اب ایک مرد اگر ایک عورت سے نکاح کرے تو اس کے علاوہ جو دیگر بیوہ عورتیں یا متعلقہ عورتیں وہ کدھر جائیں گے اس کا کیا بنے گا تو یاد رکھیے گا آج معاشرہ اس دہانے پر پہنچ چکا ہے کہ آج کثیر بیوہ عورتیں کثیر متعلقہ عورتیں زنا کرنے پر مجبور ہیں اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں کوئی اچھا رشتہ نہیں ملنا تو محترم سامینی کرام جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی اجادت دے دی تو ہمارا کوئی اس ممل دخل نہیں بنتا اس بات میں روک ٹوک کرنے کی کوشش کریں بے شک بے شک بے شک علامہ احمد رضا علمدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور چھوٹا سب بریک لیں گے بریک کے بعد واپسی آئیں گے تو اسی موضوع پہ علامہ صاحب سے مزید بھی گفتو ہوگی دیکھتے رہیے آرین این نیوز روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک ویلنگو بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام سید الایام علامہ احمد رضا المدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم جس موضوع پہ گفتو کر رہے ہیں اور یہ ایک بہت ضروری جو ہے موضوع نکاح اور ہمارا معاشرہ تو علامہ صاحب چونکہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے چل رہے ہیں ایک نکاح اور معاشرہ جو ہمارا آج کل جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے تو یہ بھی حضرت مجھے بتائیے گا کہ آج کل اس طرح سے بھی پایا جاتا ہے کہ لڑکے والے جو ہوتے ہیں لڑکی والے جو ہوتے ہیں لڑکی والے لڑکے والوں سے تقاضی کرتے ہیں کہ آپ اتنا جو ہے وہ حق محر لکھ دیں اتنا لکھ دیں اور اس میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں آپس میں رشتہ کرتے وقت تو آپ شریع اعتبار سے بتائیں گے کتنا جو ہے وہ ہونا چاہیے یہ شریع اعتبار سے بتائیے گا دیکھیں شرن اعتبار سے جو محر ہے وہ چار مسکال چاندی ہے چار مسکال چاندی ہے اور کس وقت جو ہے نا وہ شرن اعتبار سے جو محر بنتا ہے وہ تقریباً چھ ہزار چھ سو چھاسٹھ روپے کے قریب کچھ محر بنتا ہے چھا یہ شرن بنتا ہے یہ شرن بنتا ہے لیکن ہمارے یہاں کے جو شرائط لکھوائی جاتی ہیں کہ اس میں اتنا محر لکھوا اتنا محر لکھوا آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث موارکہ حاصل میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا ضرور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے متعلق سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا نکاح اچھا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ جس میں وہ نکاح اچھا ہے کہ عمو المبنی حضرت سیدنا خواہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی حدیث موارکہ کے راوی ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا ہے رسول اللہ کون سا نکاح برکت والا ہے اچھا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے اشار فرمایا بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو جس میں بوجھ کم ہو حکیم العمد مفتی عمد یار خان نائمی رحمت اللہ تعالی علیہ میرات المانا جی میں اس حدیث موارکہ کی تشریف کے دلے لکھتے ہیں کہ جس نکاح میں فرقین کا خرچ کم کرایا جائے اور مہر بھی معمولی ہو اور جہیز بھاری نہ ہو اور کوئی جانب سے مقروض نہ ہو یعنی دونوں جانب سے کوئی بندہ مقروض نہ ہو آج ہوتا یہ ہے کہ حسن بھائی یا لڑکی والے کرزدار ہو جاتے ہیں لیکن آقا کریم علیہ السلام کی حدیث موارکہ کی تشریف بیان کرتے ہوئے حقیب العمد ہماری اصلاح کر رہے ہیں کہ اچھا بابرکت نکاح ہو ہے جس میں دونوں جانبین سے کوئی کرزدار نہیں ہو نہ لڑکی والے کرزدار ہو نہ لڑکے والے کرزدار ہو اور پھر ایک اور بات تو کسی طرف سے کوئی سخت شرط نہ ہو آج ہوتا یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے ہمارے اسٹوڈیو موجود ہے کیمرہ میں نے توجہ دلائی کہ حضرت یہ شرط لکھوائے گئے کہ لڑکا مہر میں لڑکی کو پانچ مرلے کا پلٹ دے گا محترم سامین اکرام آپ اس بات پر غور کرنے کی کوشش کیجئے کہ جس شخص نے پہلی مرتبہ اپنی بیوی کے لئے پانچ مرلے کا پلٹ لکھ دیا نکاح نامے میں کیا اس کے نزدیک اپنی عورت کی اس طرح اہمیت ہوگی یہ سوچنے والی بات ہے تو لالچ کی طرف جا رہا ہے یہ تو لالچ کی طرف ایک معاملہ جا رہا ہے یہ تو ایک سعودہ گاری کی طرف ایک ایگریمنٹ کی طرف جا رہا ہے کہ آج ہم اس طرح کی سخت شرائط رکھ رہے ہیں کہ دیکھنے والا ہے دیکھیں کہ بھائی اگر کوئی شخص دین اسلام کے قریب آنے کی کوشش کرے دین اسلام کے قریب آنے والا شخص جب یہ شرائط دیکھے گا ہماری کہ ہوتا یہ ہے کہ ان کے تو نکاح کے نام پر اس طرح کی سخت شرائط رکھی جاتی ہیں سعودہ بازی کی جاتی ہیں کیا وہ دین اسلام کو اچھا سمجھنے کی کوشش کرے گا کبھی نہیں اور مہترم سامین اکرام پھر ایک اور بات نکاح ایسا بابرکت والا نکاح ایسا نکاح بابرکت والا جو حرام رسموں اور حرام رسموں رواج سے پاک ہو آج ہمارے ہوتا تو یہ ڈولڈ ہمکے منگنی کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ منگنی میں جو رسومات جو ناجائی رسومات منگنی کے نام پر ناجائی رسومات جو ہمارے ہاں منقید کی جاتی ہیں جس میں مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ غیر مرد غیر عورت کے اپٹن لگا رہا ہوتا ہے اسی طرح غیر عورتیں غیر مرد کے اپٹن لگا رہی ہوتا ہے مہترم سامین اکرام آج ہماری شادیاں جو بے برکتی کا شکار ہیں اس کی ایک وجہ بھی ہے اب جیسا کہ آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ مہر کے متعلق سوال کیا اور پھر ایک اور بات کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ بھی پاہ جاتی ہے کہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ جہیز ایک لانت ہے جہیز ایک لانت ہے یاد رکھیں کہا حسن بھئی جہیز ایک لانت نہیں ہے بلکہ جہیز کے نام پر جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ لانت ہے جہیز اگر لانت ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادی خاتون جنت بیوی فاطماندو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو بھی جہیز اتا فرمایا لیکن وہ جہیز ایسا کہ آقا کریم علیہ السلام کی شہزادی محترمہ اگر خواہش کرتی تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے قدموں میں جنت کی تمام نعمت سمیت کر آجاتی ہے لیکن آقا کریم علیہ السلام کی شہزادی کی ساتھگی پر قربان جائیے آقا کریم علیہ السلام ایک بظاہر ساتھگی والا شہز اتا فرماتے ہیں لیکن پھر بھی آقا کریم علیہ السلام کی پیاری شہزادی اس پر بھی سبور و رضا کا اس طرح مظاہرہ کرتی ہے کہ آج کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی اور دکھائے جاتا ہے کہ جہیز کو ایک لانت کرا دیا جاتا ہے یاد رکھیں کہ جہیز ایک لانت نہیں مطلق لیکن جہیز کے نام پر جو ڈیمانڈ کی جاتی ہیں ہوتا یہ ہے کہ حسن بھائی اگر ایلیڈ کلاس کی بات کرو ایلیڈ کلاس کی بات کرو تو لڑکے کے گھر والے لڑکے کے ذہن میں پہلے ہی بات آ دیں دیکھو سلامی میں اس برانڈ کی کار ہونا چاہیے آپ کے لئے صحیح ہے سلامی میں اتنے اتنے لاکھ ہونا چاہیے اور اگر اس سے میڈل کلاس کی بات کی جائے تو موٹر سائگل اس کمپنی ہونے چاہیے یا آپ کے وچ اچھی والی ہونے چاہیے مہتنم سامین اکرام کہ جس نکہ میں پہلے سے ہی سخت شرائط رکھی جاری ہے اس نکہ کی بنیادی سودے بازی پر کی جاری ہے اللہ تعالیٰ اس نکہ میں کیسے برکت ادا فرمائے گا بلکہ آقا کریم علیہ السلام کا خود اشارہ مبارکہ آپ نے سنا کہ آقا کریم علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ بابرکت نکہ ہوئے جس میں فریقین پر بوجھ کم ہو بوجھ کم ہو اور ایسا بھی ہے کہ حضرت پورے جو ہے وہ غیر اسلامی طریقے سے شادی کریں گے اور اینڈ میں جو ہے وہ قرآن شریف رکھے جو ہے وہ دولن کو رخصت کر دیتے ہیں اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے اور اس وقت یہ ہوتا ہے کہ گانے بازے بھی بند کر دیتے ہیں تو کیا اس وقت حرام ہو جاتے ہیں یا پہلے بھی حرام تھے گانے بازے تو اس صورت میں بھی حرام کہ جب شادی کی رسم کی بنیاد رکھی گئی مطلب شادی کی پہلی بنیاد جب رکھی گئی لڑکے والوں کے طرف سے لڑکی والوں کے طرف سے ہوتا ہے کہ اس وقت بھی گانے بازے کا تبادلہ ہوتا ہے یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ لڑکی کے سر پر قرآن بازے بند کر دینا بلکہ آپ شروع سے بند کر دینا جب آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ لڑکی کو قرآن مجید کے سائے میں ہم گھر سے رخصت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب برکت عطا فرمائے گا ناظرین اکرام اس بات پر بھی یقین رکھیں اگر کوئی بھی غیر اسلامی رسم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس شادی میں ویسے برکت عطا فرمائے گا جس پوری شادی میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دذکر خیر ہو درود بات کی معافی رہو اللہ تعالیٰ اس میں ویسے برکت عطا فرمائے گا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں پر ذکر خیر کیے جاتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی اور آقا کریم علیہ السلام کا ذکر اخر جس جگہ کیا جائے اگر شادی میں کیا جائے تو کیا وہ شادی خیر و برکت والی نہیں ہوگی اور جیسا کہ حسن بھائی آپ نے یہ بات کری تو آج دیکھا یہ بھی جاتا ہے کہ کچھ احباب کی طرف سے ماشاءاللہ عزبزل دیکھنے میں ایک مثالی چیز ملتی ہے جیسا کہ تحریکِ لبے پاکستان کے امیر علامہ حافظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی دیکھیں کوئی بھی شخص ہو بھلے آپ کا اس سے ذاتی خلاف ہو اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اگر کسی کی طرف سے آپ کو ایک اچھا میسج کنوے ہو رہا ہے تو آپ اس کو ضرور ہائلائٹ کرنے کی کوشش کریں دیکھیں ایک طرف مذہبی رینوما کے مطالق میں نے یہ بھی سنا کہ انہوں نے نکاح پڑھانے کے صرف دس لاکھ روپے لیے اللہ اکبر اپنے نام کو کچھ لوگ برانڈ کے طور پر استعمال کریں مانے جانے والے لوگ اپنے نام کو برانڈ کے طور پر استعمال کریں لیکن اللہ اکبر سعید حسین الدین صاحب دامہ برکات ملا لیا ان کی بات اچھی لگی کہ جب ان کے تقریبِ ولیمہ ہوئی حسن بھئی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اللہ اکبر سعید حسین الدین صاحب کی جب تقریبِ ولیمہ ہوئی تو ان کی طرف سے دعوت عام کا ایک پیغام گیا کہ آج جو بھی غربہ فقرہ آئے تمام کو لنگر ملے گا تمام کو ولیمہ کی دعوت اور آپ نے جو اپنا ولیمہ کیا تھا وہ لاہور کے یتیم خانے میں جو انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا تھا کہ میرا ولیمہ جو ہے میں نے یہی پہ ہے اور جو دوسرا ولیمہ کا احتمام کیا گیا وہ ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کی طرف سے اچھا یہاں پر ایک اور بات جو میں یہاں پر ایک چیز سمجھا ہوں کہ لاہور کے یتیم خانہ میں ایک لیڈر میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ لیڈر اپنی قوم کا دکھ درد باتنے کی کوشش کرے ایک لیڈر میں یہ صلاحیت پائی جاری ہے کہ ماشاءاللہ عز و جل انہوں نے اپنے قوم تک محصر پہنچایا یاد رکھنا ان غربہ فقرہ کو یاد رکھنا اگر ان غربہ فقرہ کی دعاوں کو لیتے رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نکاح میں برکت اتا فرمائے گا اور آج دیکھ رہے ہیں الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لوگوں کو عزتوں سے نوازا اللہ کا تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو عزتوں سے نوازتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰوں کے کاموں میں لگ جاتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خورافات سے ہمیں محفوظ فرمائے سید ماسٹر نومان علی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں جو ہے نات کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں تو میں بلا تاخر ان سے گزائش کروں گا نات بحضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کی سعادت حاصل گئے جی گر تم نہ سنوگے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کروگے تو کرم کون کرے گا نظر کرم یا رسول اللہ نظر کرم یا رسول اللہ نظر کرم یا رسول اللہ آمنہ کے پالے نے دو جہاں کو پالا ہے آمنہ کے پالے نے دو جہاں کو پالا ہے آمنہ کے پالے نے دو جہاں کو پالا ہے آمنہ کے پالے نے آمنہ کے پالے نے دو جہاں کو پالا ہے تیری میری مشکل کو تیری میری مشکل کو میری مصطفیٰ نے پالا ہے مصطفیٰ نے پالا ہے تیری میری مشکل کو میری مصطفیٰ نے پالا ہے بلو نظر کرم یا رسول اللہ نظر کرم یا رسول اللہ نظر کرم یا رسول اللہ محبوب کی محبل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاید قسمت کی سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں سینے سے لگا کر کے سینے سے لگا کر کے خائبہ میں بلاتے ہیں تیبا سے بلا کر کے حج میرے بلاتے ہیں تیبا سے بلا کر کے حج میرے بلاتے ہیں تیبا سے بلا کر کے حج میرے دکھاتے ہیں حج میرے دکھا کر کے بغداد دکھاتے ہیں بغداد بلا کر کے بغداد بلا کر کے حج میرے دکھاتے ہیں حج میرے دکھا کر کے پاک پتن بلاتے ہیں لاہور دکھا کر کے سہون بھی بلاتے ہیں سہون بھی دکھا کر کے کارانچ بلاتے ہیں سہون بھی بلا کر کے کارانچ بلاتے ہیں میری پیار مرشد نے بات یہ بتائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے بولو نظر کرم یا رسول اللہ بے خود بھی یہ دیتے ہیں انداز ہی چابانا آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانا نہ جانا تیرے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا سنم خانہ ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا سنم خانہ بس اتنا کرم کرنا بس اتنا کرم کرنا بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب تم نے مجھے اپنا دنیا میں بنایا ہے جب تم نے مجھے اپنا دنیا میں بنایا ہے میں شر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا اس آس پہ زندہ ہوں آ کر تو کوئی کہہ دے کس آس کے زندہ ہوں آ کر تو کوئی کہتے چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں کاش یہ دعا میری موجزیں میں گھل جائے سامنے مدینہ میرے آقا کا مدینہ ہو سامنے مدینہ ہو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں سید ماسٹر نومان علی بہت خوبصورت انداز میں حضیر نات پیش فرما رہے تھے پروردگار ان کے عمل میں اور آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد واپسے آئیں گے تو علامہ احمد رضا علمدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو ہمارا موضوع ہے اس پہ گفتگو بھی ہوگی آپ دیکھتے رہیے آر این این نیوز روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگرام سید الیام اور جمعہ کریم کا بابرکت دن ہے رب کریم ہم سب کی نیک عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں نکا اور ہمارا معاشرہ تو آج کل یہ بھی ہمارے علامہ صاحب دیکھا جاتا ہے معاشرے میں کہ اگر بیٹا یا بیٹی کو کہہ دیں کہ بھئی ہمیں پسند کی شادی جو آج کل ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھئی مجھے کوئی پسند ہے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تو آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تو ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا مگر جب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عزت کا جنازہ نکالنا ہوا اگر وہ کوئی پسند کی شادی کرنا چاہے تو اسلام میں اس کے متعلق کیا ہے باپ گھر والی ایک آجت ہمارا نام خراب کر دیا خاندان میں اور یہ کر دیا اور پھر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی جانب سے بھی غلط فیصلے ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہیں وہ اولاد کو بھگتنے پڑتے ہیں تو اس کے اندر شہری معاملہ چونکہ وہ تو ٹھیک ہے جو آج کل کے معاملہ آتے ہیں اس کو تو ہم نہیں آن کریں گے کہ بھئی بہار ملاقات ہے اور اس طرح کہ معاملہ تو شہرن میں بلکل بھی اجازت نہیں ہے مگر اگر پسند کی شادی کوئی کرنا چاہے اور دیکھا بالا جائے ٹھیک ہو تو کر دینی چاہیے مگر آج کے لئے کہا جاتا ہے پہلے کہ انہیں عزت ہماری خاک میں ملا دی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں آپ نے معاشرے کے اس پوائنٹ کے طرف اشارہ کریا کہ جو آج ہمارے معاشرے میں رچ برس چکی ہے جس طرح کہ آج اچھا عزت میں یہ بھی اس کے اندر اسی سوال کے اندر مازد چاہوں گا سوال یہ بھی ایڈ ہو جائے چونکہ اگر بتا دیا جائے کہ یہ ہے تو کہتا ہے یہ کون سی نسل کا یہ ہماری نسل کا نہیں ہے تو ہم اس نسل میں نہیں کریں گے اچھا پھر پیسہ دیکھا جائے گا تو اس سوالے سے بتایا گیا رنگوں نسل کو بھی دیکھنا چاہیے یا نہیں پہلے تو میں آپ کے جو آپ نے سوال کیا اس کے طرف چاہتا ہوں کہ جب والدین سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں یہ پسند ہے اور اس سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو والدین کی طرف سے جو اکتانہ زنی کا رییکشن آتا ہے رییکشن آتا ہے کہ تم نے جو نا ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا تم جو نا ہمارے معاشرے بدنام کروا دیا مہترم والدین آپ سے بھی میری گزارش اتماس ہے اللہ حب کہ جب آپ کے بچے آپ سے ایک جائز اور شریع تقاضوں کے پیش نظر وہ کام جس کی اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اجادت اتا فرمائی اگر شریعت کی باؤنڈری اس کو آپ کے بچے کروس نہیں کر رہے نہیں کر رہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر آپ کے بچوں کی پسند ہے وہ رشتہ بھی آپ کے بچوں کی جو پسند ہے وہ آپ کے خاندان کو جو ہے اگر آپ کے خاندان سے ہٹ کر نہیں ہے مطلب آپ کا جو اسٹیٹس ہے جو آپ کا مقام ہے اس سے ہٹ کر نہیں ہے آپ کے برابر ہیں آپ کے برابر کے لوگ ہیں تو آپ یقین اپنے بچوں کی سننے کی کوشش کریں اس معاملہ میرا عید تو یہ پوائنٹ آف ہی ہوئے اس کی بجائے دیکھیں حسن بھائی اگر بجائے بچے زنا خوری کرنے کے بجائے وہ حرام کاریاں کریں باہر جا کے ملاقاتیں کریں اور باہر جا کے تعایف کا سلسلہ ہو جو کہ علماء کرام نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے بلکل بلکل کیونکہ تعایف کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے مطالب علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کے عاشق اور معاشوق کی طرف سے جب دونوں طرف سے تعایف کا سلسلہ ہوتا ہے علماء کرام نے اس چیز کو رشوت کے زمرے میں لکھا یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے بجائے اس کے کہ حرام کاری میں مبتلا ہوں اگر وہ رشتہ مناسب لگتا ہے آپ اپنے بچوں کی جگہ پسند سے شادی کر دیجئے اور دوسری رہی بات آپ نے کہا کہ رنگ و نسل رنگ و نسل کہاتا ہے بھائی وہ ہمارے ہمارے جو نا وہ لڑکا تو دیکھو کالا ہے اس طرح ٹھکنا ہے یا اس طرح ہے جو بھی معاملات ہیں دیکھیں یاد رکھئے گا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجد الودا کے موقع پر جو خدبہ شاہ فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت حاصل نہیں ہے وہ کسی گورے کو کسی کالے پر مگر ہماری عوام کو یہ آج تک سمجھ نہیں ہے اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے عاشق صادق حضرت سیدنا بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صیحہ فام غلام ہے لیکن آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے انعیت ہے کیسی ہرتا ہوئی کہ آقا کریم علیہ السلام کے کبھی بھی عاشق اور صادق کا نام کہیں بھی بلند کیا جاتا ہے حضرت سیدنا بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فیرس نظر آتے ہیں تو کبھی بھی آپ اس بات کو ریکنائز کرنے کی کوشش نہ کریں کبھی بھی اس بات کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش نہ کریں کہ وہ کالا ہے یا وہ گورا ہے یہاں پر رنگ و نسل کی بات دکھا آتی ہے اس کا خاندانی سٹیٹس ہمارے برابر نہیں ہے مہترم سامین اکرام یاد رکھے گا ایک یہاں پر حکایت کوڑ کرنے کی کوشش کریں حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ کے واقعہ آتا ہے کہ شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو آپ کی بیٹی کا رشتہ بادشاہ کے ہاں سے آیا تو شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ میری بیٹی کا نکاح بادشاہ سے ہو جائے خلیفہ وقس سے ہو جائے اور میری بیٹی لہو و لعب میں پڑھ کے دنیاوی عیش و عشرت میں پڑھ کر جو اس کی میں نے تربیت کے اسلامی خطوط پر اس تربیت کو بھلا کر دنیا کی عیش و عشرت میں مبتلا ہو جائے دنیا میں نہ مبتلا ہو جائے حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ سے کچھ کہے بغیر خلیفہ وقس سے کچھ کہے بغیر اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا اور آپ نے بیٹی کا رشتہ تلاش کرنے کے لئے کس جگہ انتخاب فرمایا کہ آپ مسجد مسجد گھومتے رہیں آپ نے ایک مسجد میں دیکھا کہ ایک نوجوان جس کا رنگ زرد پڑ چکا ہے عبادت سے اس کی پیشانی پر سجدوں کی نشان اس کی پیشانی کو منور کر رہے ہیں شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نوجوان کو اپنے پاس بھلایا اور فرمایا کہ تم نکاح کرنا چاہتے ہو اس نے کہا حضرت مجھ سے کون نکاح کرے گا میں تو اتنا غریب و نادار ہوں شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ اتنے اتنی کی خوشبور لے کر آؤ اتنا شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اجناس تھی وہ منگوائی اور پھر اس کے بعد شیخ کرمانی رحمت اللہ نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا جب شادی کے پہلی رات یہ لڑکی اپنے شوہر کی گھر پر گئی تو دیکھا ایک گھر میں صرف ایک سرائی رکھی ہوئے تو اس عورت نے پوچھا اس خاتون نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ سوکھی روٹی کس بات پر اس نے کہا کہ یہ میں نے کل کی افطار کے لئے بچا کر رکھی ہے شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی نے کہا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر پر واپس چھوڑ کر آ جاؤ تو شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس نوجوان سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا وہ کہنے لگا میں تو یہی سمجھا تھا کہ شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لڑکی میرے نکاح میں کیسے سکتی میرے گھر میں کیسے سکتی ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو تم نے ایک سوکھی روٹی دیکھ کر اپنے باپ کے گھر جانے کا فرح لگ ہے اس نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ میں تو اپنے والد صاحب پر اس بات بہرہ جاتا ہوں کہ جب ایک بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقع مضبوط نہیں ہے وہ اس نے سوکھی روٹی اپنی نفتاہ کے لئے بچا کر رکھی بے تو میں کیسے اس کو ایک اللہ کا ولی تصور کر لیں ایک نیک آدمی تصور کر لوں شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ نے جس نوجوان سے نکاح کر رہا اس نے دیکھا کہ شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی میں صبر، رضا، قناعات اللہ کی ذات پر تبکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ اس طرح ہے تو شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی کا جس سے نکاح ہوا اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیئے یارب عزوجل تیرا شکر ہے کہ تُو نے نیک سیرت اور اچھی بیوی عطا فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھے گا جب بھی کسی عورت کا کردار منتا ہے عورت کا کردار اس کے پیناوے اڑاوے سے نہیں پیسے سے نہیں منتا اس کے خاندان سے نہیں منتا بلکہ عورت کا کردار جو منتا ہے اس کی پاک دامنی سے منتا ہے اس کی نیک سیرت سے منتا ہے یاد رکھے گا کل بروز جی قیمت آقا کریم علیہ السلام کی امت کی کچھ وہ عورتیں بھی ہوں گی جو حضرت سیدنا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزہوں میں شامل ہوں گی اور یاد رکھے گا ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہوں گی جنہوں نے پاک دامنی کے ساتھ اپنی زندگی گوزارا اپنے شوہر کی اطاعت میں اپنی زندگی گوزار دیا اچھا حضرت چونکہ ہم نے آپ پسند کی بات کی ایک تو پسند وہ ہو گئی جو آج کل اولاد کی جانب سے کی جاتی ہے اور ایک پسند وہ ہے جو والدین کی جانب سے بردستی جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے جہاں پہ لوگ راضی نہیں ہوتے تو ایسا بھی ہم نے ایک واقعہ سنا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی یا صلی اللہ میرے شوہر مجھے پسند نہیں ہے جو بھی معاملات تھے تو حضور نے فرمایا کہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ اس سے نکاح قائم رکھو یا توڑ دو تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آج کل جہاں جو لڑکی نہیں چاہتی وہاں والدین جو کر دیتے ہیں نکاح کیا یہ شرن درست ہے دیکھیں یہاں پر شریعت نے عورت کو اور مرد کو جن دونوں کا نکاح ہونے والا ہے ان دونوں کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ یہ اگر ان کی مرضی ہو تو اس نکاح کو قائم کریں تو محترم سامعی نکرا محترم والدین جو مجھے اس وقت سماعت کر رہے ہیں میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ یاد رکھیں گا جہاں پر آپ کی اولاد کی مرضی نہ ہو آپ ان کی مرضی کے بر خلاف جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشتہ مناسب نہیں ہمارے لئے بیٹر نہیں رہے گا تو اگر آپ زبردستی اس وقت شادی کردوا دیں گے تو آگے رشتہ کیسے چاہتے ہیں اگر ان کے درمیان نا اتفاقی والے معاملات ہوں اور ان کے درمیان رنجشیوں والے معاملات ہوں پھر یہی اولاد کل آپ کو کوس رہی ہوگی کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری ایسی زبردستی شادی کروا دی تو مہترم سامینی کرام جب شریعت نے ان دونوں کا حق عددہ فرمایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان دونوں کے حق کو سلب کرنے کی کوشش نہ کریں یہ بھی ہے اور مگر چونکہ ہم نے زبردستی بات کر دی تو یہ ایک طریقے سے شہ بھی نہ مل جائے لوگوں کو تو آپ یہ بھی بتا دیجئے گا شریعت اعتباس سے جو آج کل کا جو ماحول ہے اس کے اوپر جو آج کل کی جو پسند ہے وہ کس حوالے سے ہے اور جو اس طرح کے معاملات ہیں گھومنا پھرنا یا جو ہم عام طور پر توفے تحائف بغیرہ اس کی جو ممانعت ہے شریعت میں وہ بھی ناظرین کو بتائیے گا واقعی دیکھا یہ جاتا ہے حسن بھائی کہ جب کسی جگہ رشتہ کیا جاتا ہے نا تو لڑکی والے رشتے کو قائم کرنے کے لئے بھاری بھرکم تعیف لڑکے کے گھر پہ بیشتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اگر بھاری بھرکم تعیف نہیں بھیجیں گے تو لڑکے والے یہ سمجھیں گے بھائی لڑکی والے کنجوس ہیں کنجوس ہیں غریب ہیں اور اسی طرح جو انا لڑکے والے یہ سوچتے ہیں اگر لڑکی والوں کے گھر سے اگر لڑکے والے سوچتے ہیں اگر ہم کچھ جو انا کمی نہیں کریں گے تو ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے لڑکی والے یہ سوچتے ہیں ان کے بعد بہت زیادہ پیسہ ہے تو پھر اب لڑکی والوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کوئی ڈیمانڈ کرنے کی کوشش کریں شادی کے موقع پر کہ گھر اس طرح بنانا ہے اور جو ہے گھر کو اس طرح ڈیولپ کرنا ہے تو دونوں طرف سے انجھنا ہے کہ یہ بین بین کا سلسلہ نہیں ہوتا دونوں طرف سے بیلنس نہیں ہوتی چیز ہے یاد رکھے گا جب بھی گھر کے بڑوں سے میں اس وقت مخاطب ہوں یاد رکھے گا جب بھی آپ کے معاملات ہوں برادری سمیں ہو یا برادری کے باہر ہوں تو دونوں گھر کے بڑے بیٹھ کر ایک جگہ گفتگو کر لیں کہ آپ کے کیا رسم و رواج ہیں اور آپ کی کیا رسم و رواج ہیں آپ کے کیا آنا جانا کیا جاتا ہے آپ کے رسم و رواج ہیں اور آپ کے جو بھی معاملات ہیں ان دونوں کو ڈسکس کر لینے چاہیے بعد میں نہ کیا رنجشے پیدا ہوں ان دونوں کے درمیان بدگمانی جیسے صورتحار پیدا ہو اس سے بچنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید روکانی حمید میں ارشاہ فرماتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو لا تجسسو یا غطب باعدکم باعدہ اور آقا کریم علیہ السلام نے بدگمانی سے بچنے کا حکم ارشاہ فرمایا تو بدگمانی سے بچنے کے لیے پھر جھوٹ کا ایک پلندہ جو دیکھا یہ جاتا ہے ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس وہ ہے بعد میں پتا چلتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے وہ پھر دکھاوا کیا جاتا ہے دکھاوا کیا جاتا ہے شبوں میں جب رشتہ لگتا ہے تو رشتہ کرتے وقت دکھاوا کیا جاتا ہے لیکن بعد میں ہوتا ہے جب وہ براد لے کے آتے ہیں تو مرسڈیز لے کے آتے ہیں حضرت بعد میں پتا چلتا ہے کہ یونیک ہے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہی ہے یہ اخلاقیت کی منافی ہے منافی ہے بالکل اگر مومن آئینے کی طرح ہوگا نا جیسا دکھے گا مومن جس طرح دکھنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ عزوزل مومن ایک اکس ہوتا ہے جس طرح مومن دیکھے گا انشاءاللہ عزوزل مومن کی کرنے بھی دوسرے کے اندر اسی طرح ہوتا ہے چونکہ ہم یہ ہمارا موضوع ایسا ہے نکا کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں جو پھیلتے ہوئے موضوعات ہیں جو باتیں ہیں وہ بھی ہم اس پر چاہیں گے چونکہ ہم تو سن کے شہر میں اور کراچی میں بیٹھے ہیں مگر ہمارے پنجاب میں اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ وٹے سٹے کی شارعہ آپ جانتے ہوں اس حوالے سے اس حوالے سے بتائیے کہ شریعت کے حوالے سے اور جو ہمارے آج کل جو مارش ہے تھی کیونکہ پھر اس کے بعد نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں آپ کو پتا ہے وٹے سٹے میں تو ان دونوں چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں ممانت نہیں ہے لیکن دیکھا ہی جاتا ہے کہ دونوں فریقین کے مہن مہین دونوں فریقین کے مہ plano نا اتفاقی وازہ کہ معاملات پیدا ہو ساتے ہیں اگر ایک طرف معاملات تھوڑے خرابے ہیں دوسری طرف کیتے ہو ساتے ہوunya خراب ہونا شروع ہو۔ جاتے ہیں کیونکہ نئے بھی خراب ہونا چکتے ہیں مہاں سے ایک بدقمانی اکڑا سسلہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری بہن اس طرح کرتی ہے وہ بھی تحمدوں کا سجلہ تو کس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جب جس طرح میں شریعت نے حکم ارشاہ فرمایا کہ اپنی شادیوں کو آسان بناو تو شادیوں کو آسان منا رہے ہیں کہ مرالا یہ بھی حسن بھائی کہ ان چیزوں سے بچا جائے آپ کو بات میں گمانوں کس سے بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے معاشرے میں بلکل بلکل سید ماسٹر النومان علیہ محسن موجود ہیں میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ ان سے سنتے رہے ہیں اور بہت خوبصورا انداز میں پڑھتے ہیں مگر میں ان سے چاہوا کہ مختصرا جو ہے وہ اشعار جو ہے وہ صوفیانہ کلام کے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ضرور ہمیں سنائیں ہم نے بے پردہ تجھے مہجبی دیکھ لیا ہم نے بے پردہ تجھے مہجبی دیکھ لیا لوگ دیکھیں گے وہاں ہم نے یہیں دیکھ لیا میں روبروے یار ہوں میں روبروے یار ہوں کیا کم یہ کرم ہے کرم ہے میں روبروے یار ہوں چاہ کم یہ کرم ہے کرم ہے میں روبروے یار ہوں روبرو میں روبرو میں میں تو روبروے یار میں تو روبروے یار اپنے جانا کے روبروے یار میرے گوبروے یار میں تو روبروے یار میں روبروے یار کیا کمی کرم ہے ہر وقت میرے سامنے اب میرا سنم ہے سنم ہے میرے رو پر ہو یار ہوں یا کمی کرم ہے کرم ہے میں روپ روپ یار ہوں سنم کا سجدہ نماز روزہ سنم کی گھر کا دواپ حج ہے سنم کی بندے ہیں ہم تو زاگر سنم کی بندے ہیں ہم تو زاگر سنم کی دل بر سنم خدا ہے روپ روپ یار میں تو روپ روپ یار اپنے جانا کے روپ روپ یار جو تجھے پسند آئے وہ گھروپ میں بنا لوں میرے زندگی کے مالک تیرا حکم کیسے ٹالوں روپ روپ یار میں تو روپ روپ یار اپنے جانا کے روپ روپ یار میں تو روپ روپ یار میں تو روپ روپ یار میں تو روپ روپ یار کوئی شاہکار نہیں شاہکار سے بڑھ کر کوئی شاہکار نہیں شاہکار سے بڑھ کر کسی کا یار نہیں میرے یار سے بڑھ کر میں تو روپ روپ یار اپنے جانا کے روپ روپ یار میں تو روپ روپ یار میں تو روپ روپ یار بہت ہی خوبصورت انداد میں سید ماسٹر نومان علی ہدیائے ہم شریف بھی پیش فرما رہے تھے پھر اس کے بعد ناشریف کا نظانہ پیش فرما رہے تھے اور اینڈ میں صوفیانہ کلام پیش فرما رہے تھے رب کریم ان کے عمل میں اور ان کی آواز میں مزید جو ہے وہ سوز و گداس عطا فرمائے ان کو عروج عطا فرمائے آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائے چونکہ ہمارے پرگرام کو جو ہے وہ وقت تیس سے چالیس منٹ کے درمیان ہوتا ہے مگر آج ہمارا موضوع ایسا ہے تو ہم نے چاہا کہ آج معاشرے کی بھی اور شریعت کی بھی جو ہے وہ بات جو ہے وہ کی جائے ابھی چھوڑا سا بریک لیں گے بریک کے بعد آئیں گے تو علامہ صاحب سے تھوڑی شئی گفتگو ہوگی دیکھتے رہیے آر این ای نیوز روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگرام سید الایام اور ہمارا موضوع جو آج ہے وہ آپ سامات کر رہے ہیں اور بہت ضروری جو ہے آج کا پرگرام بھی ہے آپ اس کو لازمی سنیں اور علامہ احمد رضا المدنی جو کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ حضرت چونکہ ہم بات کر رہے ہیں نکاح کے حوالے سے اور شادی کے حوالے سے معاشرتی معاملات کے حوالے سے تو حضرت یہ بھی بتا دی جئے گا کہ میاں بیوی میں جو آپس میں حقوق ہیں ایک دوسرے پر کون کون سے حقوق امپورٹنٹ ہیں اور جو سارے حقوق ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے گا دیکھیں شریعت متحارہ نے میاں بیوی کے جو ایک دوسرے پر حقوق تب کی ہیں وہ یہ کہ عورت کے حقوق جو ہیں مرد پر جو لازم ہیں مرد پہلی بات عورت کے لیے رہائش کا انتظام و احتمام کرے یہ مرد کے لیے ہیں مرد کے لیے ہیں ٹھیک ہے رہائش کے لیے انتظام و احتمام کرے اچھا رہائش میں یہ بات دیکھیں جاتی ہے کہ عورت کی طرف سے تقاضی ہی ہوتا ہے حسن بھئی کہ مجھے الگ گھر لے کے دیا جائے یاد رکھیں گا شریعت متحارہ میں رہائش کا تصور ہے سکنا کا تصور ہے لیکن ایک الگ گھر کا تصور شریعت نے اس کونسپٹ کو نہیں رکھا جہاں پر جس جگہ پر مرد عورت کو ایسی جگہ پروائیڈ کر رہا ہے ایسی جگہ مہیا کر رہا ہے سکون سے رہ سکتی عورت سکون سے رہ سکے وہ رہائش ہے اس کے لیے اس کے علاوہ اگر عورت زیادہ تقاضی کرتی ہے جس کی وجہ سے مرد کسی گناہ میں پڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اب اس صورت میں اس کا یہ تقاضی کرنا بعض صورتوں میں علماء نے اس کو ناجائز و حرام بھی قرار دیا دوسری بات اس کے تام کا احتمام کرے وہ غزہ خانی پینے کا احتمام کرے وہ غزہ جو عورت کے لیے ضروری ہے خانی پینے کا اشیاء ہیں جن کا مطالبہ وہ کرتی ہے جس کا جائز حق بھی یہ تو وہ ان مطالبہ کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا اسی طرح عورت کے پہناوے اڑاوے جو بھی اس پہناوے اڑاوے کا جو ایک بنیادی برکتہ ہے نظر ہے کہ عورت کو سترے عورت جس سے ڈھاپا جاتا ہے مطلب عورت کے وہ تمام جسم کے آزا جس سے ڈھاپ سکتے ہیں اس طرح کے پورے کورٹ لباس اس کو کرے اور پھر اس کے ساتھ پردے کی پابندی جو عورت پر کروانا مرد کو لازم ہے کہ ایسا شخص جو اپنی عورت کو اس طرح کا لباس پہنائے کہ جس کی وجہ سے بے پردگی ہو اللہ تبارہ قوتارہ کہاں اس مرد کو دیوس لکھ دیا جاتا ہے دیوس تو یہ بھی اس مرد پر لازم ہے کہ اس پر شریعت متحرہ کی پابندی کروا ہے اس کو پردے کا پابند کروا ہے اور عورت پر جو احکام ضروری ہیں مرد کے حوالے سے وہ یہ کہ اس کے تام کا احتمام کرے صحیح ہے اس کی جو بھی جائز خدمت ہے جس کا مرد تقاضہ کرتا ہے پھر اسی طرح جو جنسی معاملات ہیں جو مرد اور عورت کے درمیان ہیں بلکل اگر مرد اس کا مطالبہ کرتا ہے تو اس معاملات کو پورا کرنے کی کوشش کرے تاکہ جو شریعت متحرہ نے کانسپٹ دیا ہمارے پر بلکل بلکل حلال کا کانسپٹ دیا ہے تو اس جائز مطالبے کو عورت پورا کرنے کی کوشش کرے جس کی وجہ سے وہ مرد زنا میں کسی بھی جگہ ملپس نہ ہو اور رہی بات یہ کہ یاد رکھیے گا محترم سامین اکرام آج ہوتا یہ کہ مرد اپنے حقوق کا مطالبہ تو کرتا ہے لیکن عورت کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اسی طرح عورت اپنے حقوق کا مطالبہ تو کرتی ہے لیکن مرد کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ علم دین سے دور ہی آج ہم علم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں نہ ایسے مجالیس کو اٹینڈ کرتے ہیں نہ ایسے لوگوں کے صحبت میں بیٹھتے ہیں کہ جن سے دین کا علم ہم تک پہنچے دین کا علم ہم تک نہیں پہنچا پہنچتا اسی وجہ سے ہم دونوں کے حقوق سے نابلت رہتے ہیں اچھا آپ نے یہ بھی اس کے اندر تام کی بھی جو ہے وہ بات کی کہ فرائز میں سے یہ بھی شامل ہے مگر یہ جو عورت ہوتی ہے اس کی جانب سے یہ بات کی جاتی ہے کہ بھئی میں پابند نہیں ہوں کہ جو اس کا شہر ہے اس کے والدین بہن بھائی جو گھر میں رہتے ہیں ان کے تام کا میں اعتمام کروں یا ان کے کپڑے وغیرہ جو بھی نیجی زندگی میں کام ہوتے ہیں گھر کی صفائی وغیرہ تو کیا اس شہریت کے اندر ایسا لازم ہے کہ اس کو دیور کہا جاتا ہے یا نن وغیرہ سوسر وغیرہ ان کے کام کرنا بھی عورت پر لازم ہے یا نہیں دیکھیں مرد کے حقوق اور مرد کے جو بھی معاملات ہیں وہ تو اس پر لازم ہیں لیکن دیگر گھر والوں کے یہ معاملات اس کے پر لازم نہیں لازم نہیں اگر اخلاقاً وہ کرے گی تو یقیناً اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ سے اس حسن اخلاق کے پہلو کے پیش نظر سواب ملے گا سواب کی حق دار ہوگی اگر وہ اس طرح کے معاملات کرے گی اور یاد رکھے گا جو عورتیں اس چیز کے انکاری ہوتی ہیں اپنی مرد سے بھائی میں تمہارے ماں باپ کے جو نا احمد تو کیوں سمجھوں میں ان کے کپڑے کیوں دھوں یا ہوں کہ میں ان کے لئے کھانا کیوں بکھاؤں تو یہاں پر میں اپنی بہنوں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یاد رکھے گا کہ جب اللہ تبارک وطالعہ کسی بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ ایسے بندے پر بھی نظر رحمت فرماتا ہے جو بندہ حسن اخلاق کا پیکر ہوتا ہے اور آکر کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے کچھ مفہوم اس طرح بھی ملتے ہیں کہ تم میں سے بہتنی ہوگئے جس کے اخلاق اچھ ہیں آپ اپنا اس حسن اخلاق اس طرح پیش کریں مرد کی گھر والوں پر یاد رکھیں گا اگر آپ میری بہنوں اپنے مرد جو آپ کا شہر ہے اس شہر کے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے تو آٹومیٹکلی اس شہر کے دل میں آپ کی عزت اور حرمت بڑھے گی آپ کی عزت اور حرمت بڑھے گی تو آلیڈی اس کی گھر والے آپ کی عدب و تعظیم آپ کی تقریم بھی کریں گے مگر حضرت یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری بہنیں ہیں وہ اگر اپنی خوشی سے کرنا چاہے مگر اگر زبردستی جبرن بھی کرایا جاتا ہے کہ یہ کام کرو منہ پھر ایسے معاملات ہوتے کہ ہم آپ کو لائے کسی لیے ہیں کام نہیں کرنے ہمارے ہم اپنی خدمت کے لیے تو لائے ہیں یہ سوال یہ بھی کہا جاتا ہے ایسا دیکھیں یاد رکھیں گا جس طرح میں نے یہاں پر ان عورتوں کو پیغام دیا تو یہاں پر ان گھر والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا دیکھیں یاد رکھیں گا آپ کے اپنے گھر میں بھی بیٹی آئیں نکرانی نہ سمجھے اس کو اس عورت کو نکرانی نہ سمجھے آپ کے اپنے گھر میں بیٹی آئیں جس طرح آپ اپنی بیٹیوں کے حقوق کو سمجھ رہے ہیں آپ اپنی بیٹیوں کی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہیں آپ اپنی بیٹیوں کی خوشی کو خوشی سمجھتے ہیں اسی طرح یہ بھی کسی کی بیٹی ہے اس کی تکلیف کو تکلیف سمجھنے کی کوشش کریں اس کی خوشی کو خوشی سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ عزبادر اس کے دل میں آپ کا مقام اور انشاءاللہ عزب پیدا ہوگی بلکل بلکل اچھا عزت آج کل جو طلاق کا جو معاملات ہیں طلاق کا ریشو جو ہے بڑھتا جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی ہے اور طلاق کی طرف جو معاملات جاتے ہیں اس سے کس طریقے سے بچا جاتا ہے بچا جا سکتا ہے اور طلاق رکھی کیوں گئی ہے کیونکہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے مگر جائز ہے تو اس کی بنیاد کیوں ہے کہ اگر طلاق دی جائے تو کیوں دی جائے یا عورت لینا چاہتی ہے طلاق تو وہ کیوں مطالبہ کر سکتی ہے یہ اس حوالے سے بتائیے دیکھیں آج کل ہوتا یہ کہ وجوہات نہ ہوتے وہ ان کو وجوہات بنایا جاتا ہے عورت کی طرف سے ہو یا مرد کی طرف سے ہو بلکل ایسی ہے مرد کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی تم اپنے گھر نہیں جاؤ گی تم اس سے نہیں ملو گی تم فلا رشدار سے نہیں ملو گی اس سے میری بات خراب ہوئی بھی تھی اس نے میرا دل دکھایا تھا تو یاد رکھیں گے جو مرد جو ہی مطالبات کرتے ہیں شریعت متحرہ نے اس کا پابن اس عورت کو نہیں کیا صحیح ہے اور جس بات کا آپ حکم دے رہے ہیں مرد حضار کے طرف سے یہ پہلو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم تو عورتوں پر حاکم ہیں ایسا حکم آپ کا ماننے کی پابن نہیں ہے جس کی وجہ سے شریعت متحرہ کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے عورت گناہ کی مصحیق ہو رہی اب ہوتا یہ ہے کہ مرد مطالبہ کرتا ہے کہ تم اپنے ماباپ کے گھر پر قدم نہیں رکھو گی صحیح تم فلا رشدار سے ملنے لے گی بھائی کیوں اس کے دل میں آپ اپنے اپنی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ خرید کے تھوڑی لائیں آپ خرید کے تھوڑی لائیں اللہ تعالیٰ نے یہ بیوی جو آپ کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت میں سے نعمت عطا فرمائی اور یہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی جس کی وجہ سے آپ اپنی شرمگاہ کی افادت بھی کر رہے ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایمان آپ کے نفت ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کامل کرنے کی کوشش ہے اگر آپ اس کے حقوق کو پرمال نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی بارکات سے ہو سکتا ہے کہ دیکھ ایک نیک بندی کا واقع ہے نا کہ اس نے سالن میں نمک تیز کر دیا تھا تو جب اس کے شوڑ نے کھانا کھایا نا وہ کھانا کھاتے وقت جو نا کھانا کھایا کھانا کھا چکا اب جب اس کا اندقال ہوا نا اس شخص کا یہ تو گناہگار تھا لیکن اس کی بیوی نیک تھی تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جہاں میں نے تجھے بخش دیا بخش دیا یا رب عز و جل میرا کون سا ایسا عمل جس کی وجہ سے تُو نے مجھ بخش دیا فرمایا کہ یاد آیا ہے ایک دن ہماری بندی سے سالن میں نمک تیز ہو گیا تھا تو انہیں سبر شکر کرتے ہو سالن کو کھا لیا ہم نے اس وجہ سے تیری بخش فرما دی اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تراش کرتی ہے کیا آپ معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کے ساتھ بھسنے شروع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور یہ اللہ کی بندی یہ بھی تو کسی کی بیوی ہے نا یہ بھی آپ کی بیوی اور یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا اور پھر آپ کی جو اولاد ہوں گی آپ کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ بھی تو یقیناً کسی کی بیویاں بنیں گی آج آپ ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا کہ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک کرے گا اگر آج آپ ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو یہ دنیا مقافیت ہے ہمارے اگر آپ آج کسی کی بیٹی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں کہیں ایسا نہیں ہو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی کوئی برا سلوک کرنے والا پیدا ہوں اچھا حضرت یہ بھی ہم نے چونکہ سنا اور ہماری شریعت میں ہے کہ شہر جو ہے وہ مجازی خدا ہے اس کا مقام اتنا جو ہے وہ بلند ہے اس کی جو وائف ہے وہ اس کے لئے مجازی خدا ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کل ہمارا معاشرہ جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور والدین کے لئے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں ہماری نوجوان نسل کو پیغام دینا جائیں تو ضرور دیکھیں مجازی خدا جو کہا جاتا ہے عام طور پر ہمارے معاشرے میں تو مجازی خدا کا لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی صرف واحد اور حقیقی خدا ہے جس کی ذات یقتہ اور یقان ہے تو اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یقیناً ایک مرد کو عورت پر حاکم بنایا اور روایتوں میں اس طرح کیا مضمون ملتا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے فرمایا کہ اس کے شوہر کا پھر پوچھا گیا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے فرمایا کہ اس کی ماں کا صحیح اب عورت اس بات کو زیر غور کرے کہ آج جس مرد کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حاکم بنایا کل اسی کی بچوں کی آپ کو ماں بننا ہے صحیح آپ اس کی ماں بنیں گی اللہ تعالیٰ آپ کی حق کو کسی اور کی طرف منتقل فرما دے گا تو اگر آپ کسی کے حق کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عزوزہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بڑوتری عطا فرما آئے گا اور والدین کے لیے ہی پیغام دینا چاہوں گا میں یہاں پر کہ والدین سے ارز یہ کہ اپنی اولاد کی اسلامی خطوط پر تربیت کریں اپنی اولاد کی اسلامی خطوط پر تربیت کریں اسلامی خطوط پر تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں جو رشتوں کی اہمیتیں اس کو بتانے کی کوشش کریں ہوتا یہ کہ ہمارے معاشرے میں شادی شادی کی ایرٹ بہت زیادہ لگا جاتی ہے لیکن دونوں طرف سے نہ والدین اپنی جو بیٹی ہوتی اس کو شوہر کے حقوق کے بارے بتاتے ہیں اور نہ یہاں پر دوسری طرف لڑکے کے والدین نہ اس کی بیوی کے حقوق کے بارے اس کو بتاتے ہیں دونوں طرف والدین کی رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے ان دونوں کو دونوں کے حقوق سے آگاہ کرنے کی کوشش کی جائے اور اس سے پہلے پرگرام کے بیچ میں میں ایک بات کہی تھی پسند کی شادی یاد رکھیں کہ پسند کی شادی گناہ نہیں ہے لیکن پسند کی شادی کے تناظر میں جو کام کیے جاتے ہیں ناجائز تحفت عائف کے معاملات پھر ملاقاتوں کے معاملات فون پر بات کرنے کے معاملات ان معاملات کو شریعت نے ناجائز و حرام قرار دیا ہے یاد رکھیں کہ شریعت کی باؤنڈری اس کو کروس نہیں کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اسشنے سے برکت عطا فرماے گا سبحان اللہ بہت خوبصور انداز میں علامہ احمد رضا المدنی ہمارے موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے اور جو بھی علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا بیان فرمایا اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا اور ہمیں غیر ضروری خورافات سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمایا اور بھی جب ہم بریک پہ گئے تھے تو مہارو سنخہ محمد محسین علی قادری ہمیں جوائن کر چکے تھے اور چونکہ ہمارے پرگرام کا جو ہے وقت اختتام کی جانب ہے اور میں چاہوں گا کہ محمد محسین علی قادری اینڈ میں جاتے جاتے جو ہے وہ نات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں اگلے پرگرام میں آپ سے اسی محبت کے ساتھ ملاقات ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں اپنا کوئی شریع سوال کرنا یا کوئی مسئلہ معلوم کرنا تو آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پہ جو ہے میں بزریا وارس ایپ میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے پرگرام میں آپ کے سوالات شامل کی جائیں گے جب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفی نے سمال رکھا ہے بس مصطفی نے سمال رکھا ہے ان کے جلووں میں خود خدا کی قسم اُل کے جلووں میں خود خدا کی قسم رب نے اپنا جمال رکھا ہے مصطفی نے سمال رکھا ہے مصطفی نے سمال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مصطفی نے سمال رکھا ہے مصطفی کی شبیح حسین و حسن مصطفی کی شبیح حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے مصطفی نے سمال رکھا ہے تیرا اعجاز کب کا مر جاتا بھئی تیرا اعجاز کب کا مر جاتا تیرے تکڑوں نے پال رکھا ہے تیرے تکڑوں نے پال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفی نے سمال رکھا ہے مصطفی 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 موسیقی